ہمارے رحیم جیسا کہ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ بی آئی ایسی ایبٹاباد کو جو ہے وہ یہاں سے پشابر ملتقل کیا جا رہا ہے تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں عوام میں سے تو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں کیونکہ ایتھے اس وقت لیکن ایک آسانی ہوگی اور ایبٹاباد بورڈ دی انکم میں کافی ہوگی وہ ایبٹاباد بورڈ دی انکم میں سے پشابر شکا جا رہے ہیں باقی تھے پشابر جل کے بچہ تک ہی ہونا ہے اس وقت سے ایبٹاباد بورڈ دی رہنا چاہیے اور ایبٹاباد بورڈ آنیدہ سے بھی قائد رہنا چاہیے اس سے رسل جاتی ہے اور بچے نے بہت زیادہ جاتی ہے اسی اب اسے بورڈ چاہی جاتی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نویسر خان جلیون ایڈوکیٹ ہے بورڈ کے حوالے سے آپ نے ایک پوچھا ہے کہ کیا بورڈ کی منتقلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اصل میں ایبٹاباد بورڈ کے بننے کا بیسک جو مقصد تھا وہ ہزارہ ڈوین کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو سہولیات خرام کرنے کے لیے یہ ایبٹاباد بورڈ لیوہ بنایا گیا تھا کیونکہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے پشاور ٹریبلنگ ایک سٹوڈنٹ کس طرح سے یہاں سے پشاور ٹریبل کرے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو لینگویج کا پرابلم آتا تھا کہ آپ کو اگر پشتو لینگویج نہیں آتی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اپنا کام ایزی لی نہیں کروا سکتے تھے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایبٹاباد بورڈ کی ایبٹاباد سے منتقلی ایبٹاباد کے سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی اور آئندہ آنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی وہ بڑی کمپلیکیشن کا باعث بنائے گی تو میرا ان حالات میں میری سجیشن یہی ہوگی کہ ایبٹاباد بورڈ کو ایبٹاباد سے منتقل نہ کیا جائے یہ ہزارہ بورڈ کے مطالق یہ آج کل جو ایک برننگ ایشو ہے ان فیکٹ اس طرح تھا کہ یہ پہلے شروع میں پشاور بورڈ ہوتا تھا یہاں سے پھر سارے لوگ جاتے پشاور بورڈ پھر ایک سب نے مل کے ایک رسین لیا کہ کیوں نہ یہ ایزی اپروچ ہو جس طرح بنو ہے کوہارٹ ہے ڈی ای خان ہے ایبٹاباد ہے اب ہزارہ کا جو بورڈ تھا وہ ایبٹاباد بورڈ بنایا اس لیے بنایا کہ ایبٹاباد یہ پورا ڈیوین ہزارہ کا مرکز ہے اب جہاں تک ایک مسئلہ ایک ایشو بنا کے اس کو منتقل کیا جاتا ہے یہ انتہائی نانصافیہ اور یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اسی سلسلے میں ہمارے جنرل سیکرٹی صاحب نے مکایا کہ دو ریٹ ابھی تک یہ فائل کی گئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں افسوس اس بات کہے کہ جی اب سٹنگ جو وائز چانسلر ہیں جو چانسلر ہیں سواری جو وہ ہزارہ کے بلکل بورڈ آفس کے پاس رہنے والی ہیں جناب اشتا غنی صاحب کیونکہ انہوں نے شو تو بہت زیادہ کرتی ہیں اور پھر دوسرا یہاں پہ ایک ایکٹیو ممبر ہے جو ہمارے ایم پی اے بھی ہیں اور آج میرا خیال سے بیس سال سے وہ حکومت میں ہیں کلندر لوگی صاحب ان کا ایک الکا سا سٹیٹمنٹ آیا جو میڈیا پہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ انتہائی شیمفل بات ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں بورڈ کے معاملے میں اب جو علی خان ہے علی خان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آج تک کوئی سٹیٹمنٹ کوئی اس قسم کی چیز نہیں آئی تو میرا جو میری ایک ناقصی سمجھ ہے اس کے مطابق یہ ہزارہ بورڈ جو منتقل کیا جا رہا ہے یہ ان کی مشاورت سے اور ان کی بامی رضا مندی سے یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ انفیکٹ یہ لوگ ہمارے کسی طور پہ بھی یہ ہمارے مخلص دیں ہیں یہ ہزارہ کے بارے میں جو اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں یہ صرف اپنی سیاست کے لیے کرتے رہے ہیں اب جہاں تک بچے اور بچیوں کو اور عوام کا تعلق ہے اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی کا ایک چھوٹا سا ایشو بن جاتا ہے تو کیا وہ پہلے یہاں سے بیس روپے ایک گاڑی والے کو دیتا اور بلکل نوہ شہر میں روڈ پر ان کو اتار دیتی تھی گاڑی اور وہ دو قدم کی فاصلے پہ بورڈ میں جاتا اپنے مسئلے مسائل حل کر لیتا تھا اب آپ دیکھیں کہ کسی کا چھوٹا سا ایشو ہوگا بچے یا بچیاں تو وہ ایک دن پورا پہلے وہ پشاور جائیں گی پشاور میں پھر وہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ جی ہم کس سے ملیں کس سے نہ ملیں پھر کوئی اگر ایشو رہ جاتا ہے تو پھر ان کو کہیں گے جی کہ آپ جائیں جی آپ فلانکہ پھی لے کے ہیں اس لیے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ان لوگوں کو عوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو یہ چاہیے جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کو یہ چاہیے یہ نالی کی سیاست اور یہ اس سے نکلیں یہ ایک کشو ہے اس پہ یہ آ کے کھڑے ہوں اگر یہ اس میں ان کے ساتھ ہیں یہ پشاور والوں کے ساتھ اگر ہیں تو تب بھی انہیں یہ چاہیے کہ یہ کمز کام تھوڑی سی غیرت کریں اور یہ اپنے بچے اور بچے یہ بچے اور بچے سارے یہ پوری عوام جو ہے یہ ان کی ہے انہیں سیلیکٹ کیا گیا ہے انہیں یہ چاہیے کہ یہ اس پہ کچھ احسن قدم اٹھائیں اور یہاں پہ کسی طور پہ بھی یہ ہزار جی بورڈ کو وہاں پہ منتقل نہ ہونے دیں اور ایک اور بات کہ ایک دفعہ یہ اگر منتقل ہو گیا تو پھر یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ دوبارہ ایکٹ وارڈ کی طرف وہ بورڈ واپس آئے گا تو میری بس یہی ہے کہ اللہ انہیں سمجھتے اور اللہ ہماری مدد کردénergie بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ازارہ برود کا جو ماملاتیں جس وقت یہ بنا تھا اس کو بنانے کے لئے بھی بورڈ سے دجائد کی گئی تھا اور یہاں پہ بوگر فالیک ہیں اور بہت سارے معاملات ہوئے تھے اور اس وقت بڑی جو دجائد کے بعد یہ حکومت اس پر راضی ہوئی تھی پہلا اپٹواد بورڈ بنا اور اس کے بعد باقی بورڈ بنے اب پہلے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد باقی بورڈ اس کو ختم کرنا ہے تو یہ پوری صبح کا مسئلہ ہے اور یہ بچوں پہ مستقبل کا مسئلہ ہے ہر یہ بچے جس میں میرے باقی دوست بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے بچے جب جائیں گے بشاورت تب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے لئے کیا مسائل ہوتے ہیں اس سے پہلے جو لوگ ہم لوگ مسائل ہمارے ذمہیں آتے رہے یا ہم اس کو پیس کرتے رہے تو اس وقت ہم ہی پتا تھا کہ وہاں پہ جا کے زوان کا مسئلہ باقی رہائش کے مسئلہ اور وہاں چھوٹی چھوٹے معاملات کیلئے آپ کو پھر واقع سے یہاں پہ آنا پڑتا تھا دوست شپ پہ لوگوں کو صدر دی جائے اور ان کے مسئلہ مسائل دوست شپ پہ حل کی جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بورڈز کو ختم کر کے آپ ایک بورڈ بنا دیں اور ریسی لیل کی نسبت پنجاب میں بھی بورڈز ہیں نسبت سندھ میں بھی بورڈز ہیں جہاں جہاں بھی یہ کمیتوں کو لوگوں کو ضرورت کے تحت یہ چیزیں بلتی رہتی ہیں اور اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے وجہے اس کو ختم کرنا یہ میرا حال ہے کسی طور پر بھی نہ مناسب ہے نہ ہی یہ دانشنوں میں سیکٹری جنرل ہائی اکوار نمان ملے کے لکٹ ہائی کورٹ ہم نے دو ریڈز فائل کر دی ہے ایک ہزارہ قومی ماز کی طرف سے اور ایک صوبہ تحریکی ہزارہ اور ایک ہم ریڈز کل انشاءاللہ میرے رب نے چاہ تیار ہو رہی ہے اور منڈے گو ہم فائل کریں گے وہ ہم جو بورڈ کے جو پریزیڈنٹ ملازمین کی اسوسیشن کے ان کی طرف سے فائل کر رہے ہیں اس میں اب جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے اگینسٹ سب کو بولنا چاہیے اور جو کہ آپ کی تواسط سے میں ان سب کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ مرچ ہو جاتا ہے اور یہ سارے بورڈ جو ہمارے چار پانچ بورڈ ہیں مردان ہے بنو ہے اور اس طرح سے جو پانچ ہیں جس میں ہمارا اپٹو بات بھی ہے ان سب کو اگر پشاور شفٹ کر دیا جاتا ہے تو صرف ایک بات سوچنے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر جب یہ پیپر ہوں گے جب پیپر سٹارٹ ہوں گے تو نو بجے جو پیپر ہونا ہے اب آپ ہمیں یہ بتائیں منسیرہ کے دور دراز علاقے شہروان کے دور دراز علاقے جو اپٹو بات کے ہیں اس میں کس طرح سے یہ possible ہے کہ آپ پیپرز ہاں پہ بھیجیں گے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا یہ علمیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر یہ ہمارے جو عرباب اختیار ہیں وہ جو نہیں دے رہے یہ بلکل بھی اس کو ون یونٹ نہ بنائیں اور یہ جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے رہنے دیں یہ سب کے لئے بہتر ہے تو میری بھی ہم انشاءاللہ ہم نے بارہائے نے کہا ہے لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ معاملات نہیں ہو رہے تو ہم ابھی قانون کا سہرہ لے رہے ہیں اور ہم نے کچھ رس فائل کر دیں اور انشاءاللہ ہم باقی بھی پائپ لائن میں ہیں جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ امن الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو بورڈ ابتباد بورڈ کی منتقلی کے بارے میں آپ کو جو سروے ہے میری اس بارے میں یہ رائے ہے کہ اس بورڈ کو ابتباد سے پشاور منتقل نہ کیا جائے بلکہ اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو اس ایشو اس میں اصلاحات لے کے آگے اس ایشو کو ریزالف کیا جائے کیونکہ یہاں سے جس وقت یہ بورڈ ابتباد سے پشاور منتقل ہوگا تو بچوں اور بچیوں کو پشاور میں بہت سارے مسئلے پیش آئیں گے وہ یہاں سے جا کے سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے واپس آئیں گے تنگ ہوں گے ان کے لیے بہت ساری پرشانی آنگی ڈی ایم سی کے مسئلے میں وہاں پہ وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے کچھ لے دے کریں گے اس طرح یہ معاملات دے کہ بچوں کو تنگ کریں گے اور پھر وہاں پہ یہ جو منتقلی بنے گی پشاور بورڈ کی اس میں ہمارے بچوں کا مستقل تاریخ ہوگی ہے بورڈ دے شوٹے توسی کیا اخصے کیا سار بورڈ دے بو ساری ہیں خبریں سنیاں کوئی نوٹفیکیشن واقعادہ سنیاں دیخ ہے نہیں کوئی نوٹفیکیشن کیا ہے شیفٹنگ دے کھے گا لے دے شیفٹنگ دے تیں گے اور پیشاور بورڈ دے اور یہی صرف ریجنل ایک اوفیس رائے بورڈ اس طرح ہے کہ سنٹرلائزڈ پون اچھا ہی بورڈ اس طریب دے رہتے ہیں میری اطلاع دے مطابق بورٹ شیفنی ہندہ ہے اس تا سٹارٹ کی شیفنی ہندہ ہے اس تا بلے کی شیفنی ہندہ ہے البتہ ایک اس تا سنٹرلائز کیا دیں ایک ادارہ اصلا کے بی کبی بی چھسار بورٹ موجود ہے مردان بورڈ ایک بار بورڈ ایک شاور بورڈ ایک سوار بورڈ اندہ ہے جو اس ہاڈے اپٹاپاد لوکانال ایز زیادہ زیادہ ہوں گی اتنے بورڈا دیوا جائنہال ایک بورڈ دا ایک آدمی ایڈی ای خان دا وہ نمور کے اندہ ہے نو سو زار نمور کے اندہ ہے سلی بس بھی لے دا اس تا اصلا سلی بس ہو لے ساڑھا بچہ اس کو اچھا کمپیٹ کر کے لے کے نمور ساتھ سو مندہ دے ہیں یہ ایڈویشن بے جنہے پروفیشنل کالجیزوں نے ایڈویشن نہیں ہونا سلی بس بھی ایک ہونا چاہید ہے سنٹرلائز ہونا چاہید ہے اور اس تے تمام پورا صوبہ اس تے اس کا برابر ہوگی آپ مہندان ہوستے سسرا فیڈل بورڈ ہے سوکتا ہے فیڈل بورڈ ہے پاکستان کے فیڈل بورڈ ہے سی بھی ایک ایک پڑیٹ ہے اس کا دیگلین بورڈ ہے اس کا دلکہ ہے اصلا جہاں 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 جڑے افوامات میں دائی ہیں جب نے جہاں بورٹ رانسولو سی لوکانا ماشی کٹھا لوکانا ماشی کٹھا لوکانا تحقیق کسی بھی نہیں کیتے جائے ایک اصل ایشو کے اوئے اس طرح نوٹفکیشن کے وئے ہے اس طرح اگراز و مقاصد کے اندار اس طرح بار اور جس پر سامنے چاہیے آؤں اس طرح بار اس طرح بار اس طرح قائم کرنی چاہیے اور لوکاں بھی اس طرح ترغیب دینی چاہیے جتنے سیاسی زومان سارے سکاملے اپرام ہم سارے اس سارے سیاسی لیڈر ہوندے ہیں وہ گناہ دیت ہوتے ہیں سارے سارے سwalkتار ہیں اندار دکھر اوہں سے پر سارہ کنندہ پر سارے سgg فر Laboraco اجتو کرنا چاہے گا ہوں کہ ان المی آئے ہے کہ سیاست دے کر کے کل کے کر دیا ہے مارکہ اٹھول میں ہے اس کا نیوٹفکیشن پورا نہیں پڑھا کوئی اجتو لیکن وائٹ بچا ہی بھی نہیں لیکن جی گالا ہے اس کا دینٹلائز کا دیا ہوئے دے بہت اچھی گالے پورے ایک صوبے میں ایک نصاب ہوئے ایک مسائل چیک کرنے تا پیمانہ بھی ایک ہوئے اس کے پیپر بھی ایک چیون ہے باقی لوگوں سے آرے ہیں تو ہم نمیٹرائی سسٹر میں آج محمد مشتاق سرفیق یہ جو اپٹ آباد بورٹ پشاور منتقل ہو رہا ہے وہاں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے یہ پچھلے تیس سال سے اپٹ آباد نے اپنا کام کر رہا ہے لیکن ادھر سے ادھر لے جا کر طلبہ اور طلبات کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ بورٹ یہاں سے شاور منتقل ہو رہا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اپٹ آباد بورٹوں کے لیے کیونکہ اس میں لوگ اپنا گھر کا راشن پورا نہیں کر سکتے اور یہ خراجات کیسے پورے کریں گے کم سے کم شاور جانے کے لیے بھی غریب بندے کو دس سے پندرہ زار کے ضرورت ہے وہاں کوئی ایسے پیپر کوئی شارٹ ہو گئے کوئی مطلب پیپر نہ ہوئے پھر واپسی آنا ہے پھر واپسی جانا ہے یہ بہت سائے تقریب دے یہ ہمارے لیے ہے تو لہٰذا یہ اس پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا ذرا لیاز کریں خیال کریں اپٹ آباد کی عوام کا زارے کی عوام کا بہت بہت شکریہ آپ میرا نام زشان ایڈوگیٹ ہے اپٹ آباد سے میرا تعلق ہے بورٹ آفیس کے بارے میں یہ کہوں گا میں کہ لوگ فیڈر بورٹ سے بھی تو کر رہے ہیں وہاں بھی تو لوگ جا رہے ہیں اس بورٹ کو اگر وہاں پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں پشاور میں سب بورٹ کو ایک جگہ پر کر دیتے ہیں تو بہتر ہی ہے کہ اس کو وہاں پر ٹرانسفر کریں اور سب آفیسز ہر ڈسٹک میں کریں تانکہ آپ کو ڈی ایم سیز یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ یہی سے یاد ہو بہتر ہے وہاں سے ہوگا آپ کی ساری اگر ہر ڈسٹک میں ایک بندہ بالاکورٹ سے اپٹ آباد آتا ہے اس کو بالاکورٹ سے بھی اپٹ آباد آنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر بالاکورٹ تحصیل کی سطح پر یا ڈسٹک کی سطح پر سب آفیسز اگر اس کے بنا دیتے ہیں بورٹ کے جہاں پر اس کے سارے مسائل آل ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے کہ بورٹ کو یہاں سے ٹرانسفر کریں باقی جہاں تک رہا ملازمین کا تعلق تو اس کو کہیں نہ کہ شفٹ ہو جائیں گے سب آفیسز میں بھی وہ اجیسٹ ہو جائیں گے اگر کارکردی کی بنیاد میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ آپ اس پورٹ کو یہاں سے ٹرانسفر کرتے ہیں اچھا میرے ایک یہ سوال ہے کہ حکمران ان کا یہ بلند بانگ دا میں ہوتے ہیں کہ ہم تعلیم کو عام کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی بچے بچی کو مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو اپڈباد کی وزائل پشاور جانا پڑے تو مشکل ہوگا اسی کے لئے آپ کی بات کا میں نے پہلے جواب دیا کہ اگر آپ کے یہاں پر سب آفیسز ہیں جس طرح ہزارہ یونرسٹی کا یہاں پر اپڈباد میں سب آفیسز ہیں آپ کے سارے مسائل یہی پر آل ہوتے ہیں کسی سٹوڈنٹ کو کوئی بھی نہیں جانا پڑتا کہیں بھی نہیں جانا پڑتا سب چیزیں آن لائن ہیں اگر وہاں پہ بروقت ہماری اپنی پر کانسل کی آن لائن سب چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہمیں بند کو سن جانا نہیں پڑتا تو بہتر ہی ہے کہ یہاں پہ ایک فیک ریجر جو بنایا جاتے ہیں اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ سب آفیسز یہاں پہ بنائیں وہاں پہ آپ کے سارے مسائل حالوں اور ایک بورڈ کے نیچے پورے صوبے کا نظام تلیم ایک ہو اور ایک بورڈ کے نیچے وہ سارے بروقت میرا اگر سے گلی تعلق تحصیل بلکوٹ سے ہیں یہ آج کا جو ایشو اپٹ آباد بورڈ کا چارہ ہے اس میں ہمیں کچھ ہر طرف سے مختلف وہ بیمز میر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں جی یہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے لئے نقصان نہیں ہے کچھ کہتے ہیں جی نقصان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سفر ہمیشہ سٹورنٹ ہوتا ہے وہ ناران کغان کی چوٹی میں بسنے والے لوگ جب وہ اپٹ آباد کے ادھر پہنچتے ہیں تو ان کا کم از کم ایک دن کی مسافت ادھر تک وہ اپ اپٹ آباد شہر تک سارف ہو جاتی ہے میرا یہ سوال ہے کہ جب یہاں تک اتنا مسئلہ اگر کوئی ان کو مسئلہ پیش آتا ہے پشاور جانا بڑھتا ہے تو پھر کیا ہو اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پشاور لے جانے کی بجائے ہمیں ہمارے ڈسٹرک مانسے بلکہ ہر ڈسٹرک میں ایک برانچ ہونی چاہیے جدھر ان کی ڈیم سی اور جن کے لوازمات ہیں وہ ان کے لئے وہ ادھر کبر ہوں یہ بجائے اس کے لئے کو اٹھا کے پشاور میں انتقل کیا جا رہا یہ چیز جو ہے نا یہ ہم لوگوں کے لئے خاص کاروں ہمارے سٹوڈنٹ کے لئے یہ بڑے یہ دمبیر مسائل ہیں اور اس کے بعد یہ جب جس طرح اپٹ آباد بانوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بندہ دم دوڑ سے آگیا نہ مشہر سے آگیا وہ ادھر پہنچ کے لیکن جو پالاکورٹ سے نرانگ آگاں سے سٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کو پھر ادھر ان کے لئے بھی جو ہیں نا جس طرح پشاور شفٹ کر رہے ہیں پھر وہ ادھر سے پشاور جائیں گے تین دن پھر ان کی مسافت ہوگی پھر وہ ادھر ان کو نا وہ ایسی فسیلٹی ہوگی ان کے لئے ٹرانسپورٹ کے معاملات ہوگی غریب لوگ ہیں اس لئے اگر اس کو جہاں سے بھی فلان بوڈزم کر لیا فلان کر لیا لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں وہ فسیلٹی دی جائے جو ہمارے سٹوڈنٹ کے لئے جو ہمارے غریب لوگوں کے لئے فائدہ ماند ہو بے شک آپ پیپر وہ اس کو جس طرح بناتے ہیں اچھے نام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ کے لئے ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہو یہ نہیں ہے لیکن یہ جو جس مقصد کے لئے اگر یہ کال کہنی نہیں ہے آپ یہ پناہ ٹیکنیک علیشی ہے جی آپ اس کو پشاور آر کو جانا پڑے گا لیکن یہ عام ادر سے پھر یہ دور دراز کے جو علاقے ہیں تو اسے ہم پشاور نہیں جا سکتے ہیں اس لئے ہماری جو لوازمات ہیں پہلے تو آر سیٹی آر شہر کے آر ڈسٹرک کے اندر ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہونے اپتہ بات یہ ایک مرکز ہے یہ ازارہ ریجن کا ایک مرکز ہے اس میں پہنچ ہو سکتی ہے لیکن پشاور میں ہماری جانا پہنچ ہو سکتے ہیں تو میں اس کو بڑی سٹرانگلی اس کو کوز کرتا ہوں یہ ازارہ ریجن کا جو بوٹ بڑی سٹرگلز کے بعد وہ بڑی پوششوں اور بڑی جدوجود کے بعد یہ یہاں بھی ہوا تھے اور یہ ازارہ ریجن کے بچوں کا جو ہے یہ رائٹ ہے اور یہ ایک پری پلین سادش کے تین اس بوٹ کو وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے اب ہمارے بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ فنزیشن لے رہے ہیں ہر شعبے کے اندر ان کی پرفارمنس ایڈیوکیشن بہترین ہے ان کی پرفارمنس اچھی ہے تو یہ سوچی سمجھ سادش کے تحت اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کی جائے آ رہی ہے اور جس کو میری میں اس کو برکور کی طریقے پر عبوز کرتا ہوں اور میری یہ ریویسٹ ہوگی تمام سٹیکھولڈر سے اس میں جو سیوال سوشائٹیز ہیں بکلاس اہبان ہیں تاجر اسوشیشنز ہیں باقی جتنی بھی اکٹوات کی ریلیمنٹ جو ہے وہ اسوشیشنز ہیں وہ اس پہ اس کو عبوز کریں اور آپ اس کے خلاف برکور جو ہے وہ پروٹیش کریں گے اور آپ اس کو کسی بھی صورت پر اس اکٹوات مورڈ کو وہاں پر شفٹ نہیں ہونا لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات برملہ کہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہمارے ازارہ ڈوین سے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں اگر انہوں نے بھی اس پہ سٹینڈ نہیں دیا تو کل انشاءاللہ ان کا اس ازارہ ڈوین کے در عوام کے حلقوں میں جانا ہے انشاءاللہ وہ نہ ہوگی ہے کہ اس کو کسی بھی صورت نام نہیں یا دیرکا احمدت خان ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ویمبر ڈسٹرک بار اپٹا بعد اس ویل ایس پر میں نے میڈیا سے یہ سوال کیا ہے اگر ایسی چیز کوئی ہے اندرائیٹنگ میں اور ایسی مورد میں تک ہو رہی ہے کہ بورٹ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ابتاباد سے پشاور جتنے بھی جو گویر اندر بورٹ سے اس سے بہتری نہیں آئے گی تو اس سے پرابلم جو ہے وہ کریئے ہوں گے چونکہ یہ جو دور جدید ہے اس میں ہم ڈی سنٹرالیزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے چیزوں کو مرکز سے اٹھا کے قریب ترید لا رہی ہے ہم اس دور میں بھی ڈی سنٹرالیزیشن پر چھوڑ کے سنٹرالیزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے جنرل پرابلم ایفیکٹ ہوگی ہے ہمارے بین پیٹھیاں بائی جو ایڈیوکیشن سے منسلے کے ان کے لیے بہت زیادہ مرسائل جو ہے وہ مستقل میں ہوں گے تو میں پرویچر رومنٹ سے کے ڈیمانڈ کرتا ہوں گے اگر ایسی کوئی بھو گئے تو اسے کل فور جو ہے وہ روکا جائے السلام علیکم محمد عساق زکریہ سابق تحصیل ناظم ایپٹ آباد ایپٹ آباد بورٹ کی منتقلی کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے ایپٹ آباد بورٹ کی یہاں سے منتقلی کی برپور مزمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ایپٹ آباد بورٹ کو جو ہے وہ یہاں پر رہنے دیا جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں انتظامی طور پر کچھ چینجز کی جا رہی ہیں لیکن ہمارے طلبہ و طالبات کو اس سے مسائل لوں گے اور ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا انتظامی بنیادوں پر بھی آپ دیکھیں تو آپ سینٹرلائزیشن کے بجائے ڈی سینٹرلائزیشن کی جانب جائیں آپ جو ہے وہ انتظامی امور کو سیٹ کرنے کے لیے باقی داروں میں بورڈ آف ڈریکٹرز بنا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی بورڈ آف ڈریکٹرز کا جو سلسلہ ہے اس میں لوکل لوگوں کو شامل کر کے انتظامی امور کو بہتر کریں اور بورڈ کو بجائے ڈیویجنل سے ڈسٹرک لیول پر لے کے جائیں تو آپ اس کو انتظامی امور کو لے کے جانے ہیں پروونشل لیول پر تو آج کی اس دور جدید میں اس کو پروونشل لیول پر سینٹرلائز کرنا یہ کسی طور صورت بھی ٹھیک نہیں ہے اس سے کافی سر نقصانات ہو رہے ہیں چھوٹے سے پروگرام میں تو اس پر طویل بات نہیں ہو سکتی لیکن ہمارا مطالبہ ضرور ہے کہ ایپٹ آباد کی جو مقامی قیادت ہے جو ریجنل قیادت ہے جو صبحی قیادت ہے اس میں اپنا بھرپور کے تابعہ دا گئے